السلام علیکم اور ہم نے کس راستے سے پچھنا ہے نبیوں اور صدیقین شہدہ ان کے راستے کو اپنا نہ ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار دیں اور اسی کے ساتھ ہم نے اپنے مشن کے آغاز کیا ہوا ہے ہمارا مقصد بھی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد ہو آپس کی بائیچارگی ہو مسلمان آپس میں بائی بائی ہے اور اتحاد رہے اور غیر مسلموں کے مقابلے میں ہماری قوت مضبوط ہو یہ ہمارا مشن ہے باقی توحید کی ہی بات ہے اور اسی توحید کے اوپر ہم اللہ کے دربادے بھی حاضر دیتے ہیں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بھی حاضر دیتے ہیں وہاں پر بھی توحید کی بات ہوتی ہے تمام انبی آگئے انہیں کا مقصد بھی یہ کی تھا اور وہ تھا اللہ کی دعوت دینا سب نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی کہ اللہ کے سواب کوئی لا نہیں عبادت صرف اس کی ہوگی اور جو چیزیں اللہ کے ساتھ پاس ہے اسی اللہ کے لیے اس میں کسی نبی اور کسی ولی کو شابر نہیں کیا جا ساتھ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عامات اور عمل کرنا اسی کے مطابق اپنی زندگی کو زارنا یہ ہمارے لئے ضروری ہے اور اسی کے ساتھ ہم اپنی تنظیم کو مزید انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے باقی دنیاوی مسائل کے اندر کچھ ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر بعض علماء دوسرا راہ کو اختیار کر لیتے جبکہ وہاں پر قرآن و سنت کی صلاحات موجود ہوتی اور شدت کے ساتھ اس کی وضاعت ہو تو ایسی باتیں جس میں وہ نرمی اختیار کر لیتے تو قرآن و سنت کے مقابلے میں ایسی نرمی نہیں لی جا سکتے ان کا کام سے پتوا دینا ہے اور اس پر عامل کرنے کے لیے عوام کو آگاہ کر دیں وہ اس چیز سے بچ کر رہے لیکن اگر وہ اس میں نرمی کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کو دعاپلانے کی کوشش نہیں کرتے لیکن دنیا کا فوقت ہے اور اگر وہ اچھا دنیا کا فوقت ہے اس نظام بدی سے بغاوت کریں اس نظام بدی سے بغاوت کریں آدمیت جہاں میں ہو آزاد پھر شیطنت کے ہر اکدام تظویر سے خونج اٹھے فضائے چمن پھر یہاں نوجوانہ نے ملت کی تکبیر سے